دو ہزار سال سے ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہوئے آرہے ہیں ہمارے بزرگوں نے سیکھا ہم نے سیکھا ہماری آنے والی نسلیں سیکھیں گے اور موجودہ دور جو ہے وہ آمد سانی کا دور ہے اور بہت چلد خدا و یسوم سے زمین پڑھانے دور ہے آج ہم خدا و یسوم سے زندہ کلام میں سے اس پر فوکس کریں گے کہ ایک غیر قوم کا شخص وہ لوگ جو خدا و یسوم سے کو نہیں جانتے تھے جنہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور اس ستارے کی رہنمائی میں وہ خدا و یسوم سے کے پاس آئے تو ان کی زندگیوں کے اندر کیا تکیئی ہے اور پھر ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ جب ہم نسل در نسل چار پشتوں سے پانچ پشتوں سے چھ پشتوں سے مسیحی ہیں تو ہم مسیح کے کتنا قریب ہیں ہمارے اندر مسیح کتنا زندہ ہے خدا کا بندہ پاولوس رسول کہتا ہے کہ جب وہ مسیح سے ملتا ہے جب اس پر نور چمکتا ہے جب اس کی زندگی بدل جاتی ہے تو پھر اس کا جو نعرہ ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے تو ہم سب مسیحی ہیں تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے اندر مسیح کتنا زندہ ہے ہم ہر سال کرسپس کی خوشیوں کو ملاتے ہیں بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں بڑے اچھے کھانا کھاتے ہیں اچھی چیزوں پر گھومنے جاتے ہیں لیکن ہم مسیح کو کتنا فالو کرتے ہیں مسیح کی کتنی پیر بھی کرتے ہیں جب ان لوگوں نے ان مجوسیوں نے یہ جو غیر قوم کے لوگ تھے جو مسیح کو نہیں جانتے تھے جو خدا کو نہیں جانتے تھے جو آگ کی ستھاروں کی پوجہ کرتے تھے جو بدپرستی کرتے تھے ہر ایک چیز کو جس میں کچھ عجیب چیت شاید یا قوت نظر آتی ہے وہ اس کو اپنا خدا مانتے ہیں تو انہوں نے جب ستھارے کی کو دیکھا تو ان کے اندر کیا تبدیلی آئی یہ ہم مانتے ہیں کہ مجوسی ستھاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے اور انہوں نے جب اس ستھارے کو دیکھا تو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے علم النجوم تھے وہ جمع ہو گئے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلو کہ یہ ستھارہ پہلی بار نظر نہیں آیا تھا یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ستھارہ دوسری دفعہ نظر آیا تھا پہلی دفعہ تب یہ نظر آیا تھا جب ابراہام کی پدائش ہونے والی تھے تو اسی وقت بھی یہی ستھارہ آسمان پر جمکا تو اس وقت کے علم النجوم لوگوں نے کیا سرائی کی کہ زمین پر کوئی بہت بڑی ہستی پیدا ہونے والی ہے اور یہ حقیقی ثابت ہوا ہے کیوں کہ زمین پر ایک خدا کے مذہب کو خدا کے نام سے جانے جانے لوگوں پر والے لوگوں پر تا جو ہے وہ باپ پیدا ہوا اور ہم سب جانتے ہیں کہ باپ ابراہام کو پوری دنیا اپنا باپ کہتی ہے ہر مذہب کے لوگوں سے باپ جاتے ہیں لیکن امانداروں کے لئے خاص بات یہ ہے کیونکہ اس سے آگے مذہب اسرائیل بنتا ہے اور مذہب اسرائیل سے ہم نکلتے ہیں تو وہ ستارہ اس وقت جمکا اور وہ اس دور کی بڑی ہستی ہوئی اور دو ہزار سال کے بعد ابراہام کے پیدا ہونے کے دو ہزار سال کے بعد یہ ستارہ دوبارہ جمکا اور اس وقت بھی علم النجوم کے لوگوں نے جتنا بھی لوگ اس کے ماہر تھے انہوں نے کہا کہ زمین پر ایک بڑی ہستی پیدا ہونے جا رہی ہے اور اس ہستی کو وہ سجدہ کرنے کے لئے اس ہستی کو وہ دیکھنے کے لئے انہیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے انہیں نہیں پتا کہ کس طرف کو جانا ہے لیکن انہوں نے جب جلنا شروع کیا انہوں نے جب قدم اٹھائے تو ستارے نے ان کی رہنمائی تھی اور جب وہ ملکہ کنان کے اندر داخل ہوتے ہیں جو موجودہ اسرائیل ہے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ بہت عرصے سے ہم پیس کوئیاں سن رہے ہیں کہ مسایہ آنے والا ہے تو وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو بادشاہوں کے گرہ بھی پیدا ہوتے ہیں چلو پہلے ہیرودیس کے پاس جلتے ہیں وہاں سے جا کے معلوم کرتے ہیں اور اسے جا کر سجدہ کرتے ہیں جب وہ ہیرودیس کے پاس آتے ہیں دونوں نے آ کر کہا کہ ہم جو بادشاہ پیدا ہوا ہے ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں اب ہیرودیس نہ تو یہودی نہیں ہے وہ وہ ادومی نظر سے ہے لیکن اس نے دوگلی پالیسی پہ اپنا کر یا اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس نے یہودیوں کے ایک بڑا خاندان ہے ہسمونی خاندان ہے اس میں شادی کی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ یہودی کہلاتا تھا اور جب وہ وہاں پر آ کر اس کی دریافت کرتے ہیں تو ہیرودیس وہ اپنی جان کے لالے پڑے گئے اس نے کہا کہ اب تو میری جگہ کوئی اور بادشاہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اتنا سکتا کہ اس کی بیوی نے اس کی مخالفت کی تو اس نے اپنی بیوی کو مروا دیا اس نے اپنے سگے بھائی کو مروا دیا تاکہ میری حکومت قائم رہے تو جو شخص اپنی بیوی اور بھائی کو مروا سکتا ہے تو وہ اس بچے کو جس کے بارے میں مجوسی تریافت گٹتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا وہ اسے زندہ چھوڑے گا اسی وقت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نافرمانی یا اس کو مارنے کی سازش چلنے لگ گئی اور جب وہ مجوسیوں کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور اس کے دریافت کرو اور پھر مجھے بھی بتاؤ تو وہ اپنے مصموم اراد رکھتا تھا وہ اچھے اراد نہیں رکھتا تھا اسی لئے فرشتہ نے ان کو خواب میں دکھائی دی کہا کہ اب تم واپس وہاں پر لگا کیونکہ یہاں پر ایک بڑی دبتیلی آتی ہوئی امی نظر آتی ہے کہ اب فرشتہ خواب میں کیونکہ دکھائی دیتا ہے پہلے تو خدا ستارے کے وسیلے سے بات کرتا ہے ان سے پہلے کیونکہ فرشتہ نے آ کر بتایا ان کو کہ تمہارے لئے ایک بادشاہ پیدا ہوئے اور جا کر تم اسے سجدہ کر لو اس کی بجاہ یہ تھی کہ پہلے وہ خدا کو نہیں جانتے تھے اس لئے وہ جس زبان کو جانتے تھے جن پر اس کا اعتقال تھا خدا نے اس کے وسیلے سے پر ان سے بات کی اور جب وہ خداون یسوسی کو مل لیتے ہیں جب وہ خداون یسوسی کے پاس آ جاتے ہیں جب انہوں نے خداون یسوسی کو سیجدہ کر لیا تو ان کی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ گئے اور جب ان کی زندگی بدل گئی تو اب وہ خدا کی بات کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے اب وہ خدا کو جاننا شروع ہو گئے تھے اب ان کے اندر پرانی زندگی ختم ہو گئے تھے اور اب وہ نئی زندگی حاصل کر چکے تھے کیونکہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو کسی کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے مکمل طور پر قبول کرتا ہوں جب ہم خدا کے حضور چھپتے ہیں خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کا عید کرتے ہیں اس بات کا خداوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ خداوں ہم تجھے مکمل طور پر قبول کر رہے ہیں اور ہم اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے خداوں کی اسمسی کو قبول کر لیا تو خدا نے اب اپنی طریقے سے بات دی اور خدا نے فرشتہ ان کی زندگیوں میں بھیجا ان کے خواب میں فرشتہ آیا اور فرشتہ نے آکر انہیں کہا کہ اب تم دوبارہ حیرودیس کے پاس مت جاہیں اب انہوں نے فرشتے کی بات کو سنا سمجھا اور وہ دوبارہ فرشتے کے پاس حیرودیس کے پاس نہیں جاتے اب ہم اپنی زندگیوں پر بات کریں خدا کے کلام میں فرشتے کا مطلب صرف وہی فرشتہ نہیں ہے جو آسمان سے خدا بیجتا ہے بلکہ خدا کے خادموں کو بھی کلام جو ہے وہ فرشتہ ہی کہتا ہے اور دو ادار ساتھ سے خدا کے خادم جو ہیں اس دنیا کے اندر اس عجیل کے پیغام کو جگہ بجگہ گاؤں بگاؤں شہروں شہر بشہر سنا رہے ہیں لیکن ہم مسیحی ہو تو گئے ہیں ہم نے سجدہ کر تو لیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے ابھی تک اپنی روش جو ہے وہ ہیلو بیس والی رکھی ہوئی ہے وہ اپنے کو بدلنا نہیں چاہتے وہ ساتھ تو جھکاتے ہیں یسو کے سامنے لیکن دل ان کا کہیں اور لگا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر مسیح کے ہوں تو ہمیں پھر دل سے خدا ان کے سامنے جھکنا ہوگا اور ہمیں دل سے خدا ان یہ سلسی کو قبول کرنا ہوگا پہلے مجوسیوں کے ساتھ خدا ستارے کے وسیلے سے بات کرتا ہے لیکن اب فرشتے کے وسیلے سے بات کرتا ہے لیکن خدا ہم سے ہر سنڈے ہر عبادت اس تقریب میں جہاں پر خدا کو یاد کیا جاتا ہے ہر اس تقریب میں ملتا ہے میٹنگوں میں ملتا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو کتنا خدا ان کے سامنے چھکاتے ہیں ہم اپنی صدقی میں کتنی تبدیلی لاتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لارہے اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے اگر ہم خدا ون یہ سمسی کوئی پہلا درجہ نہیں دے رہے تو مت سمجھیں کہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہو اگر ہمارے اندر دنیاوی خواہشات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں انہیں نہیں نکال نہ چاہتے اگر ہم روح کے پھلوں کو قبول نہیں کرتے اور ہمارے اندر وہ پھل کام کرتے وے نظر نہیں آتے تو پھر مت سمجھیں گلتیوں کے قطر اس کے پانچویں باب کی بیسویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں وہ مدھی کی اجیل اور اس کے ساتھ میں باب میں لکھا ہے کہ اس وقت بہت سار لوگ آگر یہ بھی کہیں گے خدا ہم نے تیرے نام سے مردوں کو زندہ کر دیا ہم نے تیرے نام زندوں کو تندرست کر دیا خدا جہے گا میں تمہیں نہیں جائے تم میری آن کوش کے سامنے سے دھو چلے کیوں کیونکہ ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں تھی ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں تھا وہ نئے مخلوق نہیں تھے جب مجوسیوں نے خدا انی اس سی کے سامنے سجدہ کیا تو وہ نئے مخلوق بن گئے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آگئی لیکن ہم بچپن سے لے بڑے ہونے تک خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی تو جب ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی تو یہ پھر صرف دکھاوے کا کرسمس ہم بناتے ہیں کیونکہ کرسمس تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں اگر ہمارے اندر کرسمس نہیں ہے تو ہم ہائیں ہم نے ایمان سے ہم نے کلام سے ہم نے اپنے کردار سے دنیا کو بدل کھانا ہے ہم نے اپنے ایمان کو دنیا کو بکھانا ہے کہ ہمارا ایمان تم سے علیدہ ہے جدا ہے ہم مقدس لوگ ہیں ہم یسو کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے پاس جو کلام ہے یہ لوگوں کی زندگیاں بدلتا ہے یہ آج بھی اسی طرح کام کرتا ہے اور ہمارا کردار دیکھو تم سے بالکل علیدہ ہے تم معاف نہیں کرتے ہمارا مسیح پہلے کہتا ہے کہ جو بھی تمہیں سب سے زیادہ دوف دیتا ہے تم سب سے پہلے اسے کیا کرو معاف کرو تم آجز اور فروتر بن جو تمہاری کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے اگر جنگ ہے تو وہ لانت یا پریس کے ساتھ ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اگر ہم اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے تو پھر کرنے کی ضرورت ہے آئیے ہم سب اپنی سب پر گوھر کریں کہ کیا ہم حقیقی طور پر اس کرسیمس کو اپنے اندر اپنی دل میں رکھتے اور اپناتے ہیں اگر ایسا نہیں کرتے تو آج خداوند ہم سب کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹو میرے ویڈیو خداوند آپ سب کو بھولاتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے در بڑی تردی دیتا آئیے ہم سب اپنی آمک کو بند کر کے خداوند کے زرچان دل میں گور کریں گے اور دعا کریں بھولاتا بھولاتا